دنے ودہ دیکھش مہدے میں آپ کے مدیم سے سرکار کا دیان اکرشت کرنا چاہوں گا یونینٹریٹری آف لڈاک کے اوچھ ستر شکشہ کے ویابستہ ٹھیک نہ ہونے کے قارن سے ہمارے لاگ باگ پچاس ہزار کے قریب سٹوڈن باہر کے سیٹیز میں پڑھنے جاتا ہے جس کے وجہ سے فانینشل برڈن، ایس بیل ایس کارٹرل ڈیگریڈیشن، ایس بیل ایس منٹرل سٹیسٹ ہوتے ہیں ان سب کو دیکھتے ہوئے اسی موضی سرکار نے لڈاک کو یونیورسٹی کا گوشید کیا دو ڈیگری کالیجز کا گوشید کیا، ایک دیمی یونیورسٹی کا جو گوشید ہوا اور ساتھ ہی ساتھ میڈیکل کالیجز کا بھی گوشید ہوا ان سب کے لئے دنیوت دیتے ہوئے ابھی لڈاک جمو کشمیر سے الک ہونے کے بعد لڈاک میں جو آرسوائل انڈر روسا کے تحت یونیورسٹی گوشید ہوا اس کو سنٹرل یونیورسٹی بنایا جائے اور دوسرا لڈاک میں جو ایویلیبل ڈگری کالیجز میں جو جمو کشمیر سرکار نے ہمیں سبجیکٹ نہیں دیا تھا وہ سارا سبجیکٹ انٹوڈیوس کرے تاکہ ہمارے بچے کالیج ایجوکیشن کے لئے باہر نہیں جانا پڑے اور سر تیسیرا میڈیکل کالیج جو اینانس ہوا میں جلدی جلدی بول رہا ہوں میڈیکل کالیج جو اینانس ہوا وہ انفرسٹرکچر بننے میں تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن تب تب کے لئے وہاں کے ایویلیبل ڈسٹک ہوسپیٹل میں میڈیکل کے کلاس سے چلائیں جائے اور تھارٹنگ جس سنٹرل یونیورسٹی انسٹیٹیٹو بودھی سٹیڈیز کو دیم یونیورسٹی کے درجہ دیا ہم سرکار کا دنیوات کرتے ہیں سرمتی پرتیمہ بھومی میں جو سٹیک سے آتی ہوں تریپورا ہے وہاں پہ تین دشاؤں میں بانگدر سے تو میرے بشاک کرسان کا